پاکستان کے معلومات رسائی کے قوانین کے ذریعے عوام سرکاری اداروں کے پاس رکھے گئے ایسے ریکارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن کا تعلق عوامی اہمیت کے امور سے ہو مثلاً صحت، تعلیم، قانون سازی اور ایسے دیگر معاملات جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ حکومتی اداروں کے پاس بڑے بیمانے پر پبلک ریکارڈز میسر ہوتے ہیں لہٰذا صحافیوں کے لیے بھی ان قوانین کی بہت اہمیت ہے پاکستانی صحافی ان قوانین کو استعمال کر کے حکومتی اداروں سے مصدقہ ریکارڈز اور ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کے آئین کا آرٹکل 19 اے پاکستانی شہریوں کو یہ معلومات تک رسائی کا حق فرام کرتا ہے اس حوالے سے پاکستان کے چاروں صوبوں اور وفاقی دار الحکومت میں قوانین موجود ہیں صرف آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں فلحال ان قوانین کا نفاظ نہیں ہے اسی طرح خیبر پختونخواہ کا قانون فاتح اور مالا کنٹ ڈیویجن میں لاغو نہیں ہے لیکن باقی صوبے پر اس کا اطلاق ہے ان قوانین کے تحت سرکاری اداروں پر یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ادارے میں ایک پبلک انفرمیشن آفیسر مقرر کریں یہ پبلک انفرمیشن آفیسر یا پی آئی او انفرمیشن ریکویس جنہیں ہم آر ٹی آئی یا رائٹ ٹو انفرمیشن ریکویس بھی کہتے ہیں وصول کرتے ہیں اور مقررہ مدد کے اندر اندر درخواست کنندہ کو وہ ریکارڈز مہیا کرتے ہیں ریکارڈ مہیا کرنے کی مدد مختلف قوانین میں مختلف ہے یہ سب سے کم وفاقی اور خیبر پختونخواہ کے قانون میں دس دن ہے جبکہ سب سے زیادہ بلوچستان کے قانون میں اکیس دن ہے معلومات نہ ملنے کی صورت میں شہری وفاقی اور صوبائی انفرمیشن کمیشنز میں شکایات جمع کرا سکتے ہیں ان انفرمیشن کمیشنز کا کام معلومات تک رسائی کے قوانین پر عمل درامت کا خیال رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ عمل نہ ہونے کی صورت میں مختلف اداروں کے خلاف شکایات بھی سننا ہے انفرمیشن کمیشنز سرکاری اداروں کو نوٹس جاری کر سکتے ہیں ان کو پیشی کے لئے طلب کر سکتے ہیں اور ان پر جرمانے آئیت کر سکتے ہیں تاکہ یہ سرکاری ادارے شہریوں کو ان کی درخواست کے مطابق پبلک ریکارڈز مہیا کریں انفرمیشن درخواست درج کرنے کا طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ میں یہ درخواستیں سادہ کاغذ کے اوپر سبمیٹ کی جا سکتی ہیں اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے وفاقی دارالحکومت میں اور بلوچستان میں ان درخواستوں کے لئے فارم وضع کر دیا گئے ہیں اور پچاس روپے اپلیکشن فیس ہے جو ایک بینک چالان کی فارم میں جمع کرانی پڑتی ہے اور اس کی رسید آر ٹی آئی ریکویسٹ، انفرمیشن ریکویسٹ کے ساتھ لگانی پڑتی ہے خیبر پختونخواہ میں ریکویسٹ کے ساتھ شناختی کاٹ کی کاپی بھی لگانی پڑتی ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ درخواست قرآندہ واقعی پاکستان کا شہری ہے اگر آپ اپنے صحافتی کام کے لئے رائٹ ٹو انفرمیشن ریکویسٹ یا معلومات تک رسائی کا ایک قانون استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا پہلا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ درخواست کے لئے جو ڈیٹا آپ کو درکار ہے اس کا آئیڈیا آپ اپنی خبر سے منسلک کیجئے آپ کے ذہن میں کسی خبر کا آئیڈیا کوئی سوال یا کوئی ہائپوتسز ہونا چاہیے جس کا جواب حاصل کرنے کے لئے آپ ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو اگر آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ آپ کو کس قسم کا ڈیٹا درکار ہے تو پھر یہ نشاندہ ہی بھی کیجئے کہ یہ ڈیٹا عام طور پر کس سرکاری ادارے یا وزارت کے پاس موجود ہے مثلا اگر آپ پرائیمری سکولوں کے حوالے سے کسی خبر پر کام کر رہے ہیں تو آپ محکمہ تعلیم کو انفرمیشن ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اگر آپ اسلے کے لائسنسوں کے حوالے سے خبر کر رہے ہیں تو آپ وزارت داخلہ کو درخواست بھیج سکتے ہیں سب سے پہلے ان اداروں میں یا تو فان کر کے یا خود وزٹ کر کے یہ معلوم کیجئے کہ کیا وہاں پر پبلک انفرمیشن آفیسر یا پی آئیو مقرر کیا گیا ہے کے نہیں اگر ہاں تو ان سے ملاقات کیجئے اور یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ وہ یہ رائٹ انفرمیشن ریکویسٹ کیسے وصول کرتے ہیں عام طور پر زیادہ سرکاری ادارے ڈاک کے ذریعے یہ ریکویسٹ وصول کرتے ہیں اگر پبلک انفرمیشن آفیسر موجود نہیں ہے تو ادارے کے سربراجوں کے وزیر سیکرٹری یا کوئی ڈیرٹر جنرل ہو سکتے ہیں ان کو بھی یہ درخواست بھیجی جا سکتی ہے درخواست بھیجنے کے بعد بھی فان کر کے یہ ضرور پتہ کیجئے کہ درخواست موصول ہو گئی ہے یا نہیں تاکہ آپ کو بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے درخواست لکھتے وقت آپ چند باتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے سوالات سادہ اور آسان ہوں ایسے سوال پوچھئے جن کے جواب میں آپ کو پبلک ریکارڈز مل سکیں مثلا اگر آپ کسی ایسی خور پر کام کر رہے ہیں جس میں آپ یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ علاقے میں موجود پارکس کی حالت کیوں خراب ہے تو اگر آپ اپنی انفرمیشن ریکویس میں یہ سوال پوچھیں گے کہ پارکس کی حالت کیوں خراب ہے تو ممکن ہے کہ اس کا آپ کو جواب نہ مل سکے کیونکہ یہ ایک سبجیکٹف سوال ہے اور یہ انٹرویو کے لیے تو موضوع ہے یا سپوکس پرسمنٹ تو اس کا شاید جواب دے سکے لیکن پبلک انفرمیشن آفیسر اس کا جواب شاید نہ دے پائے اس کے بجائے اپنی ریکویس کو اپنے سوالات کو ری فریز یا ری فریم کرنے کی کوشش کریں مثلا پارکس کی حالت کے حوالے سے اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں ان پارکس کی مینٹیننس کے لیے کتنے پیسے خرش کیے گئے یا ان پارکس کی مینٹیننس کے لیے کس قدر یا کتنے ملازمین نوکری پر رکھے گئے ہیں اور ان کی تنخواہیں کتنی ہیں جب یہ معلومات آپ کو مل جائے تو پھر اس کو آپ زمینی حالات سے کمپیر کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنے پیسے خرش ہوئے یا اتنے لوگ جو ہیں وہ پارک کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اگر سوال بہت زیادہ ہیں یا درخواست بہت لمبی ہو رہی ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایک سے زیادہ درخواستیں سبمیٹ کر دے ہیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں نے پنجاب کے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ سے پنجاب حکومت کے اشتہارات کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنی تھی لیکن جب میں نے وہ سوالات لکھنے شروع کیے تو ان سوالات کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی تھی مثلا میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ پنجاب حکومت نے ایک سال کے اندر ٹی وی پہ اشتہارات پہ کتنے پیسے خرج کیے پرنٹ میں اشتہارات پہ کتنے پیسے خرج کیے ریڈیو اور اس طرح سے مزید اس کے علاوہ میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ پنجاب حکومت نے کیا کوئی ایڈیزنگ ایجنسیز ہائر کی اور ان کو کتنے پیسے دیئے تو میں نے بجائے ایک لمبی درخواست بھیجنے کے چار مختلف رائٹو انفرمیشن ریکویس سبمیٹ کی سو بعض اوقات آپ یہ سٹرٹیجی بھی لگا سکتے ہیں کہ بجائے ایک بڑی RTI یا ایسی RTI جس میں سوال بہت complicated ہو جائیں وہ بھیجنے کے بجائے آپ ایک سے زیادہ ریکویسٹ فائل کر سکتے ہیں اگر آپ کی درخواست کسی وجہ سے ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی پبلک انفرمیشن آفیسر سے رابطے میں رہیں اگر آپ بیٹ رپورٹر ہیں تو یہ پبلک انفرمیشن آفیسر آپ کے لیے ایک انتہائی اہم سورس بن سکتے ہیں اور اگر نہیں بھی تو آپ دوبارہ سے ایک نئی رائٹ انفرمیشن ریکویسٹ بھی دائر کر سکتے ہیں میں بھی اپنے سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر کے میں بھی کوئی نئی انفرمیشن طلب کرنے کے لیے ڈیلی نیوز رپورٹرز کے لیے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ یہ قوانین تھوڑا سا وقت لیتے ہیں انفرمیشن مہیا کرنے میں اور پاکستان میں بیوراکرسی کے حالات اکثر ایسے ہیں کہ ادارے معلومات یا ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں بہتے ہوتے اور اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ ڈیٹا پروائیڈ نہ کرنا پڑے لہٰذا اگر آپ اپنی کسی ڈیلی سٹوری کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھئے کہ رائٹ انفرمیشن ریکویسٹ سے آپ کو فوراں ڈیٹا موصول نہیں ہوگا ہو سکتا آپ کو کئی ہفتے یا کئی مہینے اس کے لیے انتظار کرنا پڑے لہٰذا بہتر حکمت عملی یہ ہوگی کہ آپ کسی تحقیقاتی رپورٹ پر جب کام کر رہے ہوں جس میں آپ کے پاس ایک یا دو ماہ یا کچھ ہفتے ہوں تو اس کے لیے آپ زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے رائٹ انفرمیشن ریکویسٹ بھیجیں جب بھی آپ یہ انفرمیشن ریکویسٹ بھیجیں تو اس میں ٹائم پیریڈ ضرور وضع کیجئے ہم عام طور پر جب یہ اس طرح کی ریکویسٹ فائل کرتے ہیں تو ہم اس میں ایک سال تین سال یا پانچ سال کے عرصے کے اوپر معلومات مانگتے ہیں تاکہ ہم اس کا ایک ٹرینڈ یا اس کا ایک پیٹرن جو ہے وہ بھی ڈیٹرمن کر سکیں اپنے تجزیہ کے ذریعے اگر آپ کو رائٹ تو انفرمیشن کے تحت معلومات نہیں ملتی تو مایوس مت ہوئیے چونکہ آپ صحافی ہیں تو اس لاؤ کی امپلیمنٹیشن میں مسائل ہونا بھی آپ کے لئے خبر کے مترادف ہونا چاہیے بکوز اگر آپ کو اس لاؤ کے تحت معلومات نہیں مل رہی یا حکومتی ادارے کمپلیٹلی انریسپانسیو ہیں وہ بلکل جواب نہیں دے رہے انہوں نے رائٹ انفرمیشن ریکویسٹ ریجیکٹ بھی نہیں کی تو یہ بھی ایک رپورٹ کرنے کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حالانکہ آئین میں اس حق کی گارنٹی دی گئی ہے لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس لاؤ پہ اس قانون پہ عمل درامت نہیں ہو رہا رائٹ انفرمیشن کے حوالے سے بہت ساری معلومات ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں میں ان کے لنکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں سیمپل رائٹ انفرمیشن ریکویسٹ بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ 2017 میں ہم نے پاکستانی صحافیوں کے لیے ایک گائیڈ بک بھی تیار کی تھی جس میں ان کے لیے اسی طرح کے مفید مشورے ہیں اور مختلف معلومات تک رسائے کے مختلف قوانین کا بھی اس میں احاطہ کیا گیا ہے تو اس گائیڈ بک کا لکھ بھی اپنے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کو محقہ ملے تو اس کو ضرور پڑھئے گا اور رائٹ انفرمیشن کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہوں تو پلیز ڈسکشن فورمز میں یا سٹوڈنٹ لاؤنج میں ضرور اس سوال پوچھے گا تاکہ ہم اس بحث کو آگے بڑھا سکیں بہت شکریہ